ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے میرے چینل ریل ہیلتھ نسکے میں دوستو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں وٹی لیگو یعنی کہ سفید داگ کے بارے میں دوستو سفید داگ کا ہونا اسکن کی پرابلم ہوتی ہے یہ ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے اس کو لیوکوڈرما بھی کہا جاتا ہے دوستو سفید داگ اگر ہماری اسکن پر ہو تو یہ بہت برے لگتے ہیں یہ زیادہ تر گردن ناک مو اور ہاتھ کی کلائی پر ہوتے ہیں دوستو آج میں آپ کو اسی پرابلم کو دور کرنے کا ایک آسان سا گھرے لون اس کا بتاؤں گی جس کا استعمال کرنے کے بعد آپ اپنے سفید داگ کو ختم کر سکتے ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو پیارا سا لائک بھی کر دیں ساتھ ہی گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبا دیں تو دوستو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی اور تو دوستو آپ اگر سفید داگ کے شکار ہیں تو آپ اپنے سفید داگ کو ختم کر سکتے ہیں میرے بتائے ہوئے نسکے سے دوستو یہ بہت ہی زبردست نسکہ ہے اس نسکے کو کئی لوگوں نے استعمال کیا ہے آپ بھی اگر اس کو استعمال کریں گے تو آپ اپنے سفید داگ کی سمسیا کو دور کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے لیے آپ کو لینا ہوگا سب سے پہلے ویسلین ویسلین آپ کو کسی بھی کرانے سٹور پر مل سکتی ہے یہ ویسلین ہمارے پھٹی ایڈیوں ہاتھ پیروں کا روخہ پن بھی دور کرتی ہے سردیوں میں ہم اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں دوستو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ویسلین ہمارے سفید داگ کو بھی ختم کر سکتی ہے دوستو ہمیں صرف ویسلین نہیں لینی ہے ہمیں اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس نسکے کے لیے تو دوستو ویسلین آپ کو لینی ہے تھوڑی سی جیسے میں آپ کو بتاؤں گی اس میں ویڈیو میں بنا کر آپ کو بھی ٹھیک اسی طریقے سے اپنی یہ نسکہ تیار کرنا ہے اور اپنے سفید داگ کو ختم کرنا ہے تو دوستو اس نسکے کو بنانے کے لیے آپ کو تھوڑی ویسلین لینی ہے جیسے میں لے رہی ہوں لگ بھگ یہ آدھا چمچ ویسلین ہوگی آپ کو بھی اسی طریقے سے یہ ویسلین لینی ہے دوستو اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز اور لینی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس نسکے کے لیے دوستو یہ ویسلین آپ کو اس طریقے سے اتنی لینی ہے یہ بہت زیادہ کارگر ہے مطلب بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے ویسلین ہمارے سفید داگ کو ختم کرنے کے لیے دوستو دوسری چیز آپ کو لینی ہے ٹرمرک پاورڈر یعنی کہ ہلدی پاورڈر دوستو یہ بھی آپ کو آپ کے رسوئے گھر میں بہت آسانی سے مل جائے گا یہ ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے یہ کھانے میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو آپ کو لگ بھگ آدھا چمچ ہلدی پاورڈر لینا ہے پھر ان دونوں کو مکس کرنا ہے دوستو ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے آپ کو اس کو مکس کریں تو اپنے ہاتھوں سے ہی کریں دوستو مطلب ہاتھوں کی انگلیوں سے اچھے سے مکس کریں گے تو یہ بہت اچھا مکس ہو کے پیسٹ سا بن جائے گا یعنی کہ ایک کریم کی طرح بن کر مکس کرنے کے لئے پیسٹ بنانے کے لئے تھوڑا سا پانی بھی لینا ہوگا لگ بھگ آپ کو ایک چمچ پانی لینا ہے دوستو اس میں دیکھئے میں ایک چمچ پانی لے رہی ہوں آپ کو بھی اسی طریقے سے ایک چمچ پانی لینا ہے اور پھر اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اب یہ ہمارا اچھے سے مکس ہو جائے گا اور ایک کریم کی طرح بن جائے گا دوستو اس کریم کو آپ کو اپنے سفید داگ پر لگانا ہے یعنی کہ اگر آپ کے شریر پر کہیں بھی سفید داگ ہے گردن پر فیس پر یا پھر ہاتھوں کی کلائی پر پیر پر کہیں بھی ہے پوری بوڈی میں آپ اس جگہ پر اس پیسٹ کو لگائیے ایک کریم کی طرح لگائیے اور اچھے سے ہلکا سا مساج کر کر چھوڑ دیجئے اس کو روز دن میں ایک بار آپ کو کرنا ہے اور دو تین گھنٹے کیلئے لگا رہنے دیں پھر اس کو گنگنے پانی سے واش کر لیں آپ کو لگ بھگ یہ ایک مہینے تک پروسیس کرنا ہے پھر آپ دیکھئے آپ کے سفید داگ اگر پرانے ہیں پانچ سال چھے سال تو ابھی آپ کے سفید داگ ختم ہو جائیں گے دوستو آپ خود بولیں گے مجھے کومنٹ کر کے کہ یہ نسکہ آپ کا بہت اچھا ہے تو دوستو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو میرے چنل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو پیارا سا لائک بھی کر دیں اور اگر اپنے رشتداروں میں شیئر بھی کر دیں دوستو اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو اس بیماری کا شکار ہے تو آپ اس کو ضرور بتائیں اس ویڈیو کو شیئر کر کے تو دوستو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بابائے اور اپنا خیال رکھئے